آج میں آپ کو ایک ایسے آدمی کی کہانی بتانے والا ہوں جس کی گانڈ ایک بھوت میں مار لی سوچئے آپ جرح ایک بھوت میں گانڈ مار لی تو چلیے دیکھتے ہیں کیسے گوھر سے دیکھئے اس آدمی کو یہی ہے وہ آدمی جس کی گانڈ ایک بھوت میں ماری ہے سالے نے کتنے سٹے مارے ہیں پھورا پیپر ہی چلا مارے ہیں ارے میرا پیپر چل رہا ہے بجھا اسے بینچوت بجھا سالے بجھا بینچوت ارے بھوسڑی کے بجھا پھورا گھری جلا مارے گا کیا آگ لگا چی لو سالہ پھر کچھ چلا دیا کیا جلدہ ہے وہ یہ سالہ اس نے تو اپنا گھری جلا دیا بھوسڑی کے بھوسڑی کے بھوسڑی کے بھوسڑی کے بھوسڑی کے بھوسڑی روی ایごہ aidچوت چیتہی لیکنیں اندازم ایسا اندازم ایسا 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 اس ایسا 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 ملت ایسا رکھ بینچہ باتاتا ہوں کھل گیا بینچہ اب دیکھتا ہوں کون گھسائی میں دیکھر میں مہدر چودو نے پورا گھری جلا دیا ہے کچھ بھی نے چودو کچھ بھی نے چودو میرا سر بھی پورے جاتا ہوں آگے دیکھتا ہوں کوئی بینچہ بچا ہے بہو سڑی کا ادھر بھی کوئی نہیں ہے ادھر دیکھتا ہوں تو کچھن میں آگے ہوں سالوں نے کچھ کھانے کو بھی نہیں چھوڑا ہے ادھر ہے کیا بہو سڑی کا سالوں نے کانڈ چلائے کا کیا بھی ادھر سے جاتا ہوں کھل پینچہ سلیہ بھی آگے چلو اوپر ہی دیکھاتے ہیں ڈھرز ہے آپ کا سکتا ہوں ڈھرز ہے وہ دیکھتا ہوں دیکھتا ہوں خودکنے ایمیا ڈھرز ہے ڈھرز ہے ماں دیکھتا ہوں ڈھرز ہے کچھ سمجھ میں ہی نہیں آیا چلو ادھر چلتے ہیں ڈھو سڑی کے ادھر جاں کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے ہمم ادھر دیکھتا ہوں ادھر بھی وہی بخشو دیا ہے ادھر جانا ہے لگتا ہے چلو ادھر بھی دیکھ لیتے ہیں یہ تو ترنت کھل گیا کیا رہا ہے اے میری بچی تو سیف ہے اچھا ہوا تو بچ گئی آجا آجا میرے پاس آجا بچی آجا آجا اے بگ بھوزڑی کی بگ تو سیطان ہے باگیاں سے پہنچت اے یہ کیا؟ اس بھوزڑی نے تو پی رکھی تھی سالہ سب سوچ رہا تھا بھوزڑی کیے آپ سے پہنچت یہ کون ہے بھے؟ بھوزڑی اب یہ کون ہے؟ اسے مجھ سے کیا چاہیے؟ کہیں یہ بھی بینچوں تو نہیں ہے اسی کی پر ہے بھوزڑی کی بھائی ہے؟ انہیں بھاگ جائے یہاں سے بیچوں پہنچت بکچو دی نا کر بین چھوڑ میرا دماغ مچاٹ مادر چھوڑی بیٹی ہے کیا یہاں کیا کر رہی ہے اوہ سری اوہ یہ بھون سڑی یہ کون ہے سالیو کیا دے رہی ہے یہ بھاگ جائے ہیں بیٹی ہے چھوڑی چھے گولی تیری گان میں اتار دوں گا کٹیا دیکھ رہی ہے نا بین چھت بھاگ چھت یہ میری بیٹی جنگا ہے آرے وہ تو سیتان بن چکے بھونسڈی کی آرے بھونسڈی کی ہاتھ اٹھا ہاتھ اٹھا تیری مارکی یہ کونس آئٹم تھا بے کہیں پھوس پھوس تو نہیں تھا کیا کرنے جا رہی ہے بے کہیں کہ سب ملکے میری گھانڈ تو نہیں مارنے والے ہیں ارے یہ ہم کہاں آگے اور یہ کیسے گھور رہی ہے اور اب کہاں یہ کیٹ ووک کرتے کرتے جا رہی ہے کہیں ہم رام داہیم کے گفہ میں تو نہیں ہیں تو چیز بڑی ہے مست مست تو چیز بڑی ہے مست آخر پہنچ گئے ہیں اور اب یہ کونسی ٹائم مسین ہے بے سالو نے بہت بڑے بڑے عویس کار کیے ہیں لگتا ہے یہ بین چند مجھے اسی میں بیٹھا کہ رام رہیم کے آسرم میں بھیجنے والے ہیں بھون سڑی کی ارے میں بہت ہی سریف آدمی ہوں مجھے رام رہیم کے آسرم میں نہیں جانا ہے یہ بھون سڑی والے مجھے جبرجستی رام رہیم کے آسرم میں کیوں بھیجنا چاہتے ہیں اور رام رہیم بھی گانڈ مارنا چاہتا ہے کہیں یہ بھون سڑی والے رام رہیم کا ایجنٹ نہیں نہیں آخر یہ مادر چود ہے کون بھون سڑی کا کیا کرنا چاہتا ہے میرے ساتھ سالے کی سکل کتنی بھیانک ہے کتنی کاجل لگایا ہے جو ہے لگتا ہے یہ رام رہیم کا نیا اڈہ بنے گا بہت آدمی رکھتا ہے سالہ کب سے بگ بگ کیے جا رہا ہے اور اپنے ارادے مجھے نہیں باتا رہا ہے اور یہاں بیٹھے بیٹھے میری گانڈ ہی فٹی چلی جا رہی ہے اور بہت آدمی رہی ہے وہاں رہا ہے مادر چود کسی یونکی گانڈ پار نے کیا اور بھوسڑی کا یہ کون سا بات ٹوالا مسین ہے بھوسڑی کی نہلا کے بھیجے گا کیا چل مادر چود نہا ہی لیتا کون سی مصیبت میں مادر چود نے مجھے فسا کے رکھا ہے جو بھی کرنا ہے جلدی کر بھوسڑی کی میرا دیماغ خراب ہو رہا ہے اور یہ ٹکلہ تو مادر چود اوپڑ سے ہی سب دیکھ رہا ہے بھوسڑی جلدی بھیج ہاں ہاں بھوسڑی جلدی بھیج ہاں ہاں پھوسڑی جلدی رہا ہوں میں کہیں رام رحم کی گفا کا راستہ تو نہیں ہے وہ بھوسڑی کی کہاں بھیج دی مجھے میری تو پھٹ رہی ہے کہاں چلے جا رہا ہوں میں بھوزڑی کی بہت امبیرا ہے اب کیا ہوا کہیں ہم رام رحم کے اٹے پہ تو نہیں آگئے کون موترہ ہے بھے اوپر سے چلو بھائیو اب ہم کل پھر ملیں گے ایک نئے دھاسو ویڈیو کے ساتھ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں اور پلیز سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تھانکس فور واشنگ